ایک نبی پاک بارکہ میں شخص آیا اس نے کلمہ پڑھا قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا اس نے آکے نا حضور علیہ السلام کی بارکہ میں کلمہ پڑھا بنو سلیم قبیلے سے اس کا تعلق تھا نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی تو اس نے لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں تین ہزار لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھئی حضرت سعید بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی بار کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں مولا علی شیرِ خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا فرمایا میں نے کلی خریدا ہے یہ میں تمہیں توفے میں دیتا ہوں حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی فرمایا اسے سواری بھی مل گئی کپڑے بھی مل گئی اس کے کھانے کا بندوبست کھا رہی پتہ کر کس در میں کھانا ہے تو لا حضرت سلمان فارسی کہتا ہے میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ بڑی میں نے دستک دی سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی جناب فاطمہ ترزارار سے میں نے اس کی ایک بندہ آیا ہے کلمہ پڑھا ہے اور وہ کہتا ہے تین ازار آدمی میرے قبیلے میں اور سب سے غریب میں ہوں تو اممہ جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اونٹھنی دے دی ہے حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شہر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا تو فرمانے لگی بھئی میرے ساتھ کیا مطالبہ بتاؤ جلدی کرو کہا کھانا نہیں کھایا اس نے تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے حضرت سلمان فارسی کہنے لگی اممہ جی کھانے میں کیا ہے تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں تین دن ہو گئے حضرت سہنے روٹی نہیں کھائی پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے تین دن سے نہیں کھایا پھر بھی بڑا کچھ ہے پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے پرسوں والا بھی فریض ہوا پڑا ہے شام کی سبزی آ گئی کسی نے پوچھا حال کیا کہتے ہیں سب سے غریب میں برسلوان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے بڑا کچھ ہے تو کہا اممہ جی پھر کرنا کیا ہے فرمایا تو ٹھہر نہ میں بتاتی ہوں ایک کمبل پڑا تھا بس طرح سمجھ لیں موٹا اوڑنے کا خدر کا حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا یہ ہماری گلی کے کونے پہ دو چار گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے اس کا نام شمعون ہے وہ اس طرح کی چیزیں گروی راک کے جاؤں بھی دے دیتا ہے گندم بھی دے دیتا ہے سرکہ اور خجوریں بھی اسے دے یا اور وہ جو سمان دے نا وہ میرے پاس لا اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بند بس کروں پتہ نہیں بچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے پتہ نہیں بچارہ اپنے بچوں نے تین دن سے روٹی نہیں کھائی لا نظرہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کب جس طرح لے جاؤں یہ کمبل لے جاؤں تو فرمانے لگی حکم ہے میرا تو جانا پڑے گا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس گیا میں نے کہا یہ کمبل لو چاہے تو نگت پیسے دے دو سامان خرید لیتے ہیں اور چاہے تو اناد جاؤں سرکہ خجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے بڑا شاندان ہے بڑا خوشبو والا ہے تو کہا یہ مولا علی کے درزیہ ہے پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور میمان کے لیے کچھ دے دو کہا میمان کون سا کہنے لگے حضور کے پاس آکے ایک شخص نے کلمہ پڑا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے اس کو روٹی دینی ہے تو وہ شمون یہودی کہنے لگا میں بھی تورات پڑا کرتا تھا تو آج ہی صویرے میں نے پڑا ہے آج ہی صویرے پڑا ہے ابھی پڑا ہے میں بڑی تیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پر پڑا ہی رہ گیا مکندر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے میں پیاسہ ہی مرنے لگا تھا آج ہی میں نے پڑا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر بانگ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے یہ میں نے آج ہی پڑا ہے اور ابھی تُو نے مجھے اس کا نظارہ کھرا دیا ہے کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا چون بھی لے جا چھرکہ بھی لے جا آٹا بھی لے جا کھانا بھی لے جا اور اس طرح کر کے میرے پاس سے ندد بھی لے جا اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہو